اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیکٹری داخلہ کو حالات فوری طور پر معمول پر لانے کا حکم چیف جسٹ ریس آمیر فاروق نے سیکٹری داخلہ سے استفسار کیا کہ پورا شہر کیوں بند کر رکھا ہے سیکٹری داخلہ خرم علی آغا نے موقف اختیار کیا کہ ملیشیا کے وزیراعظم گزشتہ روز اسلام آباد میں موجود تھے تین سے چار روز میں آہم سعودی وفد بھی پاکستان پہنچ رہا ہے وزیراعظم داخلہ نے بڑی نرمی سے درخواست کی لیکن علی امین گنڈا پور بزد ہیں وزیراعظم کی پی بھاری حکومتی مشینری ساتھ لے کر آ رہے ہیں سرکاری مشینری کو نقصان پہنچایا گیا کئی کو جلا بھی دیا گیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ کسی کا یہ حق نہیں کہ سڑک کے درمیان اکھٹے ہو کر میرا راستہ بن کر دیں انہیں مناسب جگہ دیں جہاں اتجاج یا جو مرضی کرنا ہے کر لیں اس وقت شہر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ حالت جنگ میں ہیں موبائل فون سرویس بند ہے کوئی امرجنسی میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا وہ فود پاکستان آ رہے ہیں کوئی نامناسب واقعہ ہوتا ہے تو وزارت داخلہ ذمہ دار ہوگی آپ مناسب اقدامات کریں اور استعمابات کو کلیئر کریں